آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہنڈی میں آج میں آپ کے لئے لے گا ہوں این آئی او ایس کلاس ٹویلت کا ٹی اے میں جغرافیہ کا تین سو سولہ دو ہزار بائیس تیس یعنی جو جنوری اور اپریل میں ہوگا تیس میں جمع والے ہیں جغرافیہ کا تو درزیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب لکھنا ہے چالیس سے ساڑھ الفاظ میں تو پہلا سوال ہے کہ آپ کے علاقے میں پائے جانے والے زمین کی دو شکلوں کہ شناکتر ان دونوں زمینی شکلوں پر کوئی ایک تقیہ تحریر کیجئے تو پہلا سوال ہے کہ زمینی شکلیں زمین کی سطح پر ایسی خصوصیات ہیں جو خطوں کی تشکیل کرتی ہیں جیسا کہ ماؤنٹ ایک بڑا پانچ وادیاں میدانی یا سطح مرتقہ ہمارے علاقوں میں وادیاں اور میدانی زمینی شکلیں پائے جاتی ہیں زمینی شکلوں کی تشکیل کے لیے ذمہ دار اوامل میدانی آب و ہوا درجہ حرارت بارش اور میدان کی تشکیل کے لیے ذمہ دار ہیں سطح مرتقی ارضائی حرکات جس کی وجہ سے ایک چٹیا خطہ اور غریبی سطح سے اٹھتا ہے اور ایسی حرکت جس کی وجہ سے ملحقہ خطے نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور بہت سی چپٹے حصے اوپر جاتے ہیں اور سطح مرتفع بن جاتی ہیں اس کے بعد دوسرا سوال ہے اسی میں دوسرا سوال ہے کہ درزیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب دینا ہے چالیس سے ساٹھ الفاظ میں آبی بخارے کی گیر موجودگی میں زمینی سطح کی کیا کیفیت ہوتی کنی دو نکات کی وضاحت کیجئے تو پانی کے بخارات آب موجودگی میں زمین کی سطح پر کیا ہوں گے درزیل ہیں فضا میں آبی بخارات کی ادم موجودگی میں سطح پر درزیل قسم کے واقعات رونما ہوں گے اس کے بغیر زمین کی درجہ حرارت تقریبا 59 ڈگری فارن ہائٹ 30 ڈگری ٹھنڈا ہو جائے گا آبی بخارات بھی زمین کی آبی چکر کا ایک اہم حصہ ہے وہ راستے سے جس تمام پانی ماں پانی ٹھوز برف اور گیسی آبی بخارات کی شکل میں زمین کے ماحول زمین اور سمندر کے گرد چلتے ہیں اس کے بغیر نہ ختم ہونے والی خوشکسالی ہوگی پانی کے بہاؤ میں کمی کے ساتھ بہت سی موجود پانی کے ذرائع فلٹرنگ کی کمی ہوگی جھیلوں میں پانی کا بہاؤ زیادہ سے زیادہ بڑھنے کا سبب نہیں بنے گا جس کی وجہ سے مشلور دیگر جانویں کہ حیاتیات کو بہت سی انواعیں بلوک ہو جائیں گی اس کے بعد جو ہے اس کا اگلا سوال ہے سوال نمبر تین درزیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب دینا اگر آپ کے گھر میں موجودہ حضوریات اورگنزم حیوانات کی بنیاد پر ایک غزائی ویب تیار کیجئے ان غزائی ویب سے آپ کی کس طرح جڑے ہوئے ہیں وضاحت کیجئے تو اس میں میرے گھر میں موجود خاندانوں کی بنیاد پر فوڈ ویب مندرہ زیلے کھانے کی سیریز یہ دیکھئے میں نے آپ پانی اور سورس سے جو ہے پیڑ کو کھایا اور پیڑ سے گھاس کے کیڑے نے اسے کھایا چوہ نے کیڑے کو کھایا اقاب نے چوہے کو کھایا تو ایک یہ چھیلے اسی طرح اس میں انسانوں کو فوڈ چین میں سب سے ادھا اوپر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ہر قسم کے پودو جانوروں کھاتے ہیں لہین کوئی جانور اسے مسلسل نہیں کھاتا انسانی خوراک کا سلسلہ پودو سے شروع ہوتا ہے انسان کی طرف سے کھانے جانے والے پودو کو پھل سبزیاں کھا جاتا ہے اور جب وہ پودے لگاتا ہے تو انسان بنیادی ساریف ہوتا ہے میرا تعلق اسی فوڈ ویب سے ہے اور میں بھی اس کا حصہ ہوں چوتھا سوال ہے درز جیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب سو سے دیو سو الفاظ میں دیجئے حالیف ہندوستان میں گزشتہ دو ورسوں کے دوران موقع ہونے والے کنی دو قدرتی آفات کی شناک دیجئے اور ان کے واقع ہونے کی توقعات کی واضح اور قدرتی آفات کو کنٹرول کرنے کے دو اقدامات کے بارے میں دیکھئے تو اس کا جواب ہے پچھلے دو سالوں میں ہندوستان میں درز جیل دو آفات آئیں سمندری طوفان گلاب ورش دو ازار اکیس میں یہ آیا اور جو ہے خیال لہے کہ لینڈ سلائٹ برفانی تون اور جھیلوں کی بہاو کی وجہ سے ہوا سمندری ستمبر دو ازار اکیس میں گجرات میں سوراشت میں سہلاب آئے جس کے بعد کہیں جگہیں تباہ ہو گئیں کہیں جگہیں تباہ ہو گئیں کہیں دیہات کا رابطہ منقطع ہو گئے بھارت دنیا کا دوسرا سہلاب سے متاثر ملک ہے سوراشت کے سب سے زیادہ متاثر آقے سوراشتر ہے جہاں جام نگر جوکڑا بھوپر بندر اور راجکوڑ حالا کا نافتہ ہے عام طور پر بارش ہوئیں لیکن سال دو ازار اکیس میں یہ علاقے سہلاب میں ڈوبنے لگے سمندری دوفان اور غلاب شاہین کی وجہ سمندری دوفان روٹ کی وجہ سے خلیج بنگال میں کم دباؤ گجرات عرب میں پہنچ گیا محکمہ موسانام کے معابے اگلے بارہ گھنٹوں میں اس نے نیا ڈپریشن اختیار گیا اور نئی سائیکلون شاہین نامی توفان کو اختیار گیا جس کے بعد عزیرہ عرب کے سائلوں میں موسمی سرگمیاں تیز ہو گئیں اسی میں آگے ہے اس کا جواب کہ سمندری توفان کی تشکیل کی بنیادی وجوہ درزیلے اضافہ کلونین اور فضا میں نمی کی زیادتی وغیرہ کی وجہ سے سمندری سرگرم آفات کی درزیل طریقوں سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے ڈولون والی زمین پہ زیادہ درخت لگائے جائیں دریا کی پشت بنایا جائیں گھروں میں مرمت کروائے جائیں لکڑی کے تختوں کو شیشوں کی کھڑکیوں پر لگانے کیلئے تیار رکھیں ریڈیو سے جڑے رہیں تاکہ آپ کو تمام خبریں مل سکیں پانچوہ سوال ہے اسی کے اندر آپ کے علاقے میں دیواروں اس میں بھی جو ہے سو سے دیو سو الفاظ میں دینا ہے آپ کے علاقے میں دیواروں اور چھتوں کی تعمیر میں استعمال کیے جانے والے مواد کی شنافت کیجئے تو اس کا جواب ہے ہمارے علاقے میں دیواروں کی تعمیر میں درزل مواد استعمال کیا جاتا ہے دیواروں کی تعمیر میں پتھر یا پیرس پلاسٹر سے زیادہ استعمال آتا ہے کیونکہ نقل و عمل آسان ہے اور ہمارے ملک میں آسانی سے دستیاب ہے اس کے بعد ہے آج کل پورے ہندوستان میں ایٹ کا استعمال ہو رہا ہے دیہاتوں میں ایٹ بنانے والی بھٹیا بھی آسانی سے نظر آتی ہیں اس لئے ان کا استعمال سب سے زیادہ دیواروں میں بھی ہوتا ہے ایٹوں کا استعمال میں مٹی سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے اس کے بعد ہے یہاں دیواریں بنانے کے لئے مٹی کا گارہ بھی استعمال ہوتا ہے وہ قدیم تحضیف سے استعمال ہوتا رہا ہے مٹی کے گارے خاندانی طریقے سے گھر بنانے کے لئے استعمال کی جاتے ہیں یہاں خاندان اور رشتہ دار مدد کرتے ہیں اس کے بعد ہے ہمارے علاقے میں جھوپڑیوں کی تعمیر میں بھی ابھی چھت یا سائے کا استعمال ہوتا ہے سب سے قدیم اور سب سے بنیادی مواد ہے سب سے قدیم اور آج غریب خاندان اپناتے ہیں ہر قسم کی دیوار پر سائے ہو یا پبلی کاو دیوار کی لکڑی کاو پتھر کاو یا ٹپیر سے بناو اس کے بعد ہے کہ گائیں کے گوبر کو مٹی کی مٹی میں ملا کر چھت بنائی جاتی ہے طریقہ اتر پردیش میں کافی رائز ہے ہر بستی میں ایسے مکانات کی شناکت حد بندی کے طور پر کی جاتی ہے دیوارے کے اوپر ایٹوں کی تہرالی جاتی ہے اور اس کے اوپر لوہے کی سلاکھوں کی چھال بچائے جاتی ہے پھر اس پر سمٹ کے تہرال کا ڈھگ دیا جاتا ہے یہ طریقہ ہمارے علاقے میں بہت مقبول ہے اس کے بعد جو ہے اگلے سوال ہے اور اگلے سوال آخری سوال ہے کہ درزل میں سے کسی ایک پر پروجیکٹ بنانا ہے کم از کم درگزوں کا سروے کیجئے اور درزل مواد کو دریافت کیجئے کیوں کہ ان ذراعے سے موصلات کا استعمال کرتے ہیں تو دیکھئے میں نے یہاں پہ درزل دس گھروں کا یہاں پہ بنایا ہے خاندان کے افراد کے نام ہیں نقل و عمل کیا استعمال کرتے ہیں رام خاندان کوشک خاندان چطوری خاندان راج پورچ چوہان یہ سب خاندان ہیں اور یہ کیا کیا استعمال کرتے ہیں کوئی کائر کوئی سائیکل کوئی سکوٹر کوئی موٹر سائیکل کوئی ریل کوئی ہوای جہاز بس کار کار بس اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہوا ہے نقل و عمل کے سب سے نمائی طریقے ہوای جہاز نقل و عمل ریل سڑک کے نقل و عمل اور پانی کے نقل و عمل لیکن دیگر طریقے سے دستیاب جن میں پائپ لائنز کیبل ٹرانسپورٹ نقل و عمل کی وفرن شامل ہیں اور یہ ساری بات ہے آپ اس کے اندر لکھ دیں گے اس کے بعد ان میں اس سے پہلے کہ ہمارے وقت جانوروں پر چلنے والے ٹرانسپورٹ انسانی طاقت سے چلنے والے ٹرانسپورٹ کے مثلا چھوٹی چھوٹی چوپٹے استعمال کر دیتے پال کی بیل گاڑی اور گھوڑے گاڑی رکشہ اگرہ کا استعمال ہندوستان نقل و عمل کی بدلتی ہوئی نویت پر ریپورٹ ہندوستان میں نقل و عمل میں زمین پانی ہوای جاز نقل و عمل شامل ہندوستان کا روڈ نیٹورک دنیا کا دوسرا سب سے بڑا اور مصروف ترین نیٹورک ہے جو دوہزار اپندرہ تک آٹھ پائنٹ ملین مسافروں کو سارانہ نو سو اٹیس ملین ٹن سے زیادہ کارگو کی نقل و عمل کرتا ہے لیکن پہلے انسان خود کو نقل و عمل کے ذرائع استعمال کرتا ہے جبکہ آج کا انسان صرف اپنی سہولتوں کو دیکھتا ہے اور آلودگی پھیلنے والے ذرائع نقل و عمل جیسے کاربر اسکوٹر دیگر کاریوں کا استعمال کرتا ہے ماضی میں استعمال کی جانے والے بہت آسان نہیں تھے لیکن انہوں نے کبھی ماحول کو نقصان نہیں پوچھا تو ہم کہہ سکتے ہیں نقل و عمل کی نویت واقعی بدل گئی ہے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے کہ آج شور بہت ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کریے چیئر کریے چینل کو سبسکرائب کریے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اگر آپ کو اس کے پی ڈی ایف وغیرہ چاہیے یا ایف میں ایڈمیشن کرانا ہے یا آپ کو گائیڈ چاہیے یا نوٹس چاہیے ایڈکیشن سے آپ سے کانٹیک کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں بہنا نمبر ہے شکریہ